موسیقی 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 جو میں نے آپ کو ٹپس بتا رہی ہوں ان کو پھلانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے میری مدد کرنے کی بھی آپ کو ہمت دے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس نسخے کو شیئر کر دیں تو اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کوئی بھی بات اہمیت کی نہیں ہے اللہ پاک آپ کو بھی اس کا عجل عظیم بتا ہے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولی آنے والی تمہا ویڈیو الحمدللہ عملیات اور ٹپس آپ کی صحت کے بارے میں ہم نے سوچا کہ صحت کے بارے میں بتاتے چلیں تو صحت کے بارے میں بھی ہے اور عملیات کے بارے میں بھی ہے آپ لوگوں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جتنی بھی ہم نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی ہیں یا عملیات شیئر کی ہیں یا وزائف شیئر کی ہیں اللہ پاک آپ کو تفیق عطا فرمائیں اللہ پاک ان کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں آپ کا بہت زیادہ بہت زیادہ شکریہ اللہ باک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر ہماری ان ٹپس کو شیئر کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ باک آپ کو بھی حمد اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ جو ویٹ لاز کا نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک آیات کا نسخہ ہے جو میرا بہن بھائی جاتا ہے کہ اللہ کو آپ مطابع سے نجات مل جائے اور خاص کر وہ بہنیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے اسی ٹاپک سے کہ وہ وزن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یا جو بہنیں میری پریکننٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پریکننسی کے بعد ان کے جنسہ ہے جسم بڑھ جاتا تھا وہ صرف ان کے لئے ایک نسخہ ہے سورے کوسر ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں سورے کوسر ایک مرتبہ سورے فاتحہ سات مرتبہ ایک مرتبہ سورے کوسر سات مرتبہ جنسی ہے سورے فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت اور دوسری ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت اور چاروں کل چار چار مرتبہ اور تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کے اب جہاں پر بھی آپ فوق مار کے ہاتھ سے فوق مار دیں یا دم کر دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمام مطابع جنسہ ہے قتم ہو جائے گا کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو سورتیں بتائی ہیں بہت ہی جلالی ہیں بہت ہی نیاب ہیں اس سے انسان کی چربی بہت زیادہ گھٹنی لگتی ہے پنگلتی ہے تو یہ لازمان آپ نے استعمال کرنا ہے بہت نیاب ہے جو بھائی اگر کوئی میڈیسن نہیں کھا سکتا یا کوئی دعائی بھی نہیں کھا سکتا تو صرف یہ سورتوں کا ورد کر لے صبح فجر کے دہن اور رات کو عشاء کے بعد جب کھانا ہوئی رہا کھالو تب وہی طریقہ ہے لیکن اللہ کے ناموں میں آپ کو پتہ بہت برکت ہے آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ تسلیم کرتی ہوں کہ میرے رب کے نام میں بہت کمال اثر ہے تو یہ لازمان آپ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مطابقہ جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے کے ساتھ اجازہ دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیانے بہنوں اور بہن بھائیوں آج جو میں آپ کے ساتھ ایک ٹی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ویٹ لاز یعنی وزن کم کرنی کی ہے بہت ہی نیاب بہت ہی علا قسم کی چیئے آپ نے یہ لاز من استعمال کرنی ہے اگر جن کو مطابق بیماری ہے کولیسٹرول کی بیماری دل کی بیماری ہے خاص کر بی پی کی بیماری ہے یعنی بلیڈ پریشر کی بیماری ہے وہ بہن بھائی ضرور استعمال کریں مطلب کہ اس ٹی کو اس چائے مطلب کہ جو چائے ہیں وہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آٹھ گلاس پانی جھولے پر رکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالنا کیا ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا ملٹھی کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا ٹکڑا سبزلائچی لونگ اور ادرت لسن پیس کرنے ڈالنا ایک ایک ٹکڑا ڈالنا ہے اور کلونجی کے تھوڑے سے دانی بھی آپ ڈالیں جھٹکی سی مطلب کو ڈال لیجئے گا یہ پانچ یا چھے چیزیں ہیں یہ لازمان آپ نے ڈالنی ہیں گھر میں ہر گھر میں مجود ہوتی ہے دارچینی بھی ہوتی ہے ملٹھی بھی ہوتی ہے ملٹھی گلے کے لیے بھی بہت زیادہ نایاب چیز ہے اگر کسی کا گلہ بیٹھ جائے خراب ہو جائے تو ملٹھی کو ضرور استعمال کریں لونگ کلونجی ادرت لسن کا جو ٹکڑے ہوتے ہیں یہ پیسیز ہوتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں تو یہ لازمان آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو ڈال کر اپنے چولے کو چڑھا دینا ہے کم از کم آٹھ گلاس ہوں ٹھیک ہے ان کے اندر ڈال گیا آپ نے ڈال گیا پھر چھے گلاس سے بریجھیں تو پھر آپ نے اس کو اتار کر تو پدینے کی چند پتییں ڈال دیں ٹھیک ہے پدینے کی پتیوں کو بالی چائے نہ ایسی ڈال دیں ان کی الگ یہ خوشبو ہوتی ہے اور کہ سارا دن تھوڑا آسان لیمون چور کر اور برانچینی کا استعمال کر کے یا شکر گھڑ کا جو بھی آپ کو بزن ہے استعمال کر کے تو روزانہ پی لیں تقریباً چھے سے آٹھ گلاس روزانہ پیئیں تو کم از کم دو دنوں میں چار کلو بزن کم ہوتا ہے دو دنوں میں چار کلو بزن اس سے کم ہوتا ہے اتنا یہ نایاب صرف ایک پورا تھرمس یا ایک جنگ پینے سے کچھ بھی نہ آپ کو پانی کوئی دوسرا پیئے بس یہ پانی آپ پیتے ہیں انشاءاللہ چربی ایسے گھن جائے گی کہ میں کہتا ہوں کہ حیران ہو جاتا ہے انسان خود بھی کتنی چندی ہی کیسے کام کر سکتی ہے اگر یہ میرے نسخہ جنگ سے پسند آئے تو پلیس دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دوسروں کو بھی یہ نسخہ بتائیں تاکہ اوروں کی بھی مدد ہو سکے اور اگر آپ کی پاس نے کوئی نسخہ ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ لوگوں کی جو ویڈیو آپ ہی کے نام سے بنا کر ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہماری جو کومنٹ سپوکس میں یا ہماری سسکرائبر نے ہمیں یہ نسخہ بتایا تھا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ ہم بہت زدہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اوزباللہ علیہ شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایسے پیاریت سے ہوں کہ آج جو میں آپ کے ساتھ نسخہ جو ہر ویڈ لاز کا آج جو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی عالی قسم کو نسخہ ہے آپ لوگ ضرور اس نسخے کو استعمال کیجئے گا مٹاپے کے لئے بہت ہی اثر رکھتا ہے یہ نسخہ انشاءاللہ آپ دیکھئے جب مطلب یہ نسخہ ان بہن بھائیوں کے لئے جن کا پیٹ بڑا ہو اور جو بیٹھ کر کمپیوٹرز کے آگے کام کرتے ہو یا کسی شعبے میں بیٹھ کر کام کرتے ہو ان کے لئے تو بے خد مفید ہے مٹاپے کا شکار ایک جان لے وہ بیماری ہے اور خاموش موت کے حامن ہے طریقہ صرف اس کا یہ ہے کہ آپ نے اجوائن لے لنی ہے اوپر دیسی اجوائن ہو بلیتی اجوائن اور بلیتی اجوائن موٹی موٹی ہوتی ہے اور پھولی بھولی ہوتی ہے دیسی اجوائن بالکل باریک باریک ہوتی ہے تو اپنے دیسی اجوائن جنسی لے کر اس کو لیمو کے رست میں اتنا ڈپ کر دو کہ ساری اجوائن ڈوب جائیں پھر چار سے پانچ دن تک وہ خوشک ہونے میں لگائیں گے پھر اس کو خوشک ہو جانے کے بعد یا دھوپ میں خوشک کر لیجئے گا لیکن دھوپ وہ گھنٹہ ڈیٹ پڑے اور پھر اس کو اتھا لیجئے گا ٹھیک ہے تین سے چار دن وہ رست کے در ڈوبی رہے پھر اس کو کسی نیلے کلرگی یا ہری کلرگی جو انسی ہے نا بوٹل میں آپ اس کو مطلب کہ دھام کے چاہے مرتبان میں آپ ڈال کے رکھ لیں لیکن اس کو مطلب کہ ایسے رنگ میں نہ ڈالیں جس سے اس کی ساری چیز وائٹ کلرگ میں تو بلکہ بھی نہ ڈالیں اس سے اس کی جو اثر ہے وہ اڑ جائے گا تو پھر اس کے پر آپ نے صرف اور صرف سات مرتبہ الحمدلشیف کا ورد کر کے اسے ڈھککن دے دینا ہے اور بند کر کے رکھ دینا ہے یہ ایک ایسا ایک تو موجزی کا موجزہ ہے اور واکمال اس کا جنسہ ہے نا اثر ہوتا ہے آپ لازمان اس کو کیجئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے اتنا لا جواب ہی نسخہ ہے اسی نسخے کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا لازمان یہ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں تاکہ اوروں کا بھی پائدہ ہو جن لوگوں کو دل کی بیماری ہے یا کوئی برپیشر کی بیماری ہے کولیسٹرول کی بیماری ہے اور گینٹی کا درد ہے تکلیف ہوتی ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے لازمان یہ اور بہت سے بھائیوں کو میری بہنوں کو شکایت ہے کہ ہمیں پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ لازمان اس کا استعمال کریں کیونکہ اجوائن دیسی خاص کر جو ہے پیٹ میں درد اور پھر الحمدل شریف کا اس کے پر جو دم دم کیا جاتا ہے یہ پڑھائی کی جاتی ہے اس سے یہ لا جواب ہو جاتی ہے ایسا جو انسان اس کا کہیں سے نہیں ملے گا اسی کے ذاتے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ مٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی کمال بہت ہی نیاب ہے اللہ پاپ آپ کو بھی تفیق دے جو بھی آپ کو میں ٹپس بتا رہی ہوں اس میں آپ نے آپ کو کامیابی دے آمین سمان